محافظ قرآن نے قرآن بچایا آخر کیا ہے حسین کون ہے حسین جس سے ہر قوم اور ہر رنگ و نسل کا انسان محبت کرتا ہے اور ان کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے آخر کیوں کیونکہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب یزید حاکیم شام بنا تو اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی خدا نہیں کوئی قرآن نہیں کوئی نبی نہیں یہ سب بنی حاشم کا ڈھوم ہے پھر اس نے مطالبہ کیا کہ وارث محمد نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسین علیہ السلام بھی میری بہت کر لیکن امام حسین علیہ السلام نے ساپ انکار کیا اور فرمایا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اس وقت یزید نے حکوم دیا کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے لیکن امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں خون بہیں دونوں نے کربلا جانے کا سفر شروع کیا اور سن اکساڑی جری دو محرم کو امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ہمراہ سرزمین کربلا پر پہنچے اور ساتھ محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین کے کافلے والوں پر پانی بند کر دیا اور تمام بچے پانی کو ترستے رہے جن میں چھ مہینے کا ازغر اور چار سال کی معصوم شکینہ بھی شامل تھی اور پھر دس محرم کا سورج ازانِ علی اکبر کے ساتھ تلو ہوا اور پھر جنگ کا آغاز ہوں یا پھر یوں کہوں کہ ظلم کا آغاز ہوں کیونکہ امام حسین کے لشکر میں صرف بہتر افراد اور تین دن کی بھوک اور پیاس جبکہ یزیدی فوج میں نو لاک کا لشکر سیر و سیراب تیر و دلوار و نیزوں کے ساتھ کھڑا تھا امام حسین کے بہتر افراد کے لشکر میں چھ مہینے کے ازغر سے لے کر پچھتر سال کے حبیب ابن مظاہر شامل تھے اور پھر ایک ایک کر کے سب اپنی جان امام حسین علیہ السلام پر قربان کرتے رہے اس وقت میں نے امام حسین علیہ السلام کے صبر کو دیکھا تو میری روح کام اٹھی کیونکہ کبھی امام حسین علیہ السلام اپنے دونوں بھانجو انہوں محمد کے لاشے اٹھا کر لاتے کبھی اپنے بھتیجے شہزاد ایک قاسم ابن حسن کے بدن کے ٹکڑے گھٹری میں جمع کر کے لاتے تو کبھی اپنے جوان بیٹے یا اکبر کے سینے سے برچی نکالتے تو سات برچی کے کلیجہ بھی بہار آ جاتا تو کبھی اپنے بھائی اب باس کے پاس پہنچتے تو ان کے دونوں بازو کو کٹا ہوا دیکھتے اور ایک آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون اپنے ہاتھوں سے بھائی کی آنکھوں کا خون ساپ کیا اور اپنی ہی گود میں بھائی کو مرتا دیکھا اور جب اپنے ننے سے چھ مہینے کے ازگر کو پانی پلانے جاتے تو پانی کے سوال پر جواب میں تیر ملتا جو شہزاد علی ازگر کے کت سے بھی بڑا تھا جو ہیوانوں کو مارنے کے لئے استعمال ہوتا وہ تیر ان کے ننے سے گلے پہ مارا جاتا امام حسین کا وہ سبر دیکھا کہ چھ مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھوں میں اور خیمے میں شہزاد علی ازگر کی ماں کی طرف جاتے ہوں گے سات قدم آگے بڑھتے تو سات قدم پیچھے ہٹتے سوچتے ہوں گے کس طرح ایک ماں کو اس ننے سے بچے کا لاشا دکھاؤں گا جس کو اس نے پانی پلانے بیجا تھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے ایک نننی سی کبر گھوت کے اپنے بچے کو دفنا دیا بس جب سب شہید ہو گئے پھر امام حسین السلام اپنے زلجنہ پر سوار گھو گے تین دن کی بھوک اور پیاس اور اتنے لاشے اٹھانے کے بعد مقتل کی طرف روانہ ہوں اور ایسی جنگ کی کہ آئے حسین یوں کہ مقابائے جس طرح گوڑا پر اس نشیب میں آوائے جس طرح یوں تیک دیس کون گئی اس کو روح کر بجلی تدہ ککڑتی ہے جس طرح گوڑا پر کرمی میں تے گڑ پر جو چمکی تو شدہ تڑے جھوکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سرونے آئی صدا غیب سے شبیر مرحبہ ساتھ کے لیے یہ شمشیر مرحبہ یا عبرو یہ جنگ یہ توفیر مرحبہ بس بس حسین بس میرے دلگیر مرحبہ خالف کیا خدا نے تجھے کائنا بس خاتمہ جہاد کا یہ تیری ساتھ لب بہک کہہ کے تیغ رکھی شین میان میں پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں پھر سرکشوں نے تیر ملائے میان میں بیکس حسین ظلم شیاروں میں گھر گئے تنہا حسین لاکھ سواروں میں گھر گئے بس جب لاکھوں نے مل کے تنہا حسین کو مارنا شروع کیا تو کسی نے تیر مارے کسی نے نیزے کسی نے پتھر اور جس کو کچھ نہ ملا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے زخموں کے مارتا رہا اور جب امام حسین کا جسم ہزاروں تیروں سے بھر گیا تو ایک ظالم کو بس امام حسین کی پیشانی خالی نظر آئی اور اس نے تیر چلایا اور وہ تیر بھی امام حسین کی پیشانی پہ چالا گیا اور پھر امام حسین اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے لگے تو شمر نے امام حسین کی گردن پر تیرہ ضربے مار کر امام حسین کا سر تن سے جدہ کر دیا اور پھر امام حسین کی جسم سے چیزوں کو لوٹنا شروع کیا اسے نے امام کی زرا لباس یہاں تک کے ایک انگوٹی کے خاطر امام حسین کی انگلی کاٹ لی گئی اور بس یہ سب کر کے انہوں نے امام حسین کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کی لاش پہ بھوڑے دھڑائے گئے کہ ان کی پسنیاں ٹوٹ کر پشت سے جا ملی اور نواسہ رسول کا لاشا بے گورو بے کفن کربلا کی گرم ریت پہ پڑا رہا یہ ہے محرم یہ ہے حسین ریت پہ پڑا رہا